شان شاہد جن کا اصل نام ارمغان شاہد ہے ایک بشہور پاکستانی فلمی اداکار، ہدایتکار، برونیوسر اور مصنف ہے وہ سنتائی سبریل 1971 مولاہور پاکستان میں پیدا ہوئی شان کا شمار پاکستانی فلم انڈسٹری کے سب سے زیادہ ورسٹائل اور باصلہیت اداکاروں میں ہوتا ہے شان شاہد کا تعلق فلم انڈسٹری میں مضبوط بس منظر رکھنے والے خاندان سے ہے ان کے والد ریاض شاہد ایک مشہور پاکستانی فلم ڈائریکٹر اور مصنف تھی چھوٹی عمر سے ای سینیما کی دنیا سے اس نمائش نے انڈسٹری میں شان کی دلجسپی کو جنم دیا شان شاہد نے پاکستانی فلم انڈسٹری میں اپنے کریئر کا آواز 1990 کی دعائی کے عوائل میں کیا انہوں نے اپنی اداکاری کا آواز 1990 میں فلم بلندی سے کیا جس کے ہدایت کارین کے والد تھے اس کے بعد سے شان متردد کامیاب فلموں میں نظر آئے جس نے اپنی اداکاری کے لیے تنبیدی طریف حاصل کی ان کی چند قابل ذکر فلموں میں مجھے چاند چاہے خدا کے لیے زلشاہ، گدھا اور آرکھ دو شامل ہے شان شاہد اداکاری کے علاوہ کئی فلموں کی ہدایت کاری اور پروڈیوز بھی کر چکے ہیں انہوں نے 1999 میں فلم گنز اینڈ روزز ایک جنون سے ہدایت کاری کا آواز کیا انہوں نے مور اور آرکھ دو سمیت متردد کامیاب پروڈیوز کی ہدایت کاری اور پروڈیوز کی شان شاہد اپنے فن کے ساتھ لگن اور وابستگی کے لیے جانے جاتے ہیں وہ اپنی شدید اور تاپتور پرفارمنس کے لیے پہچانا جاتا ہے اکثر ایسے کرداروں کا انتخاب کرتے ہیں جو معاشرتی اصولوں کو چیلنج کرتے ہیں اور گہرے جذباتی موضوعات کو تلاش کرتے ہیں ان کی پرفارمنس نے انہیں اپنے پورے کیریئر میں مدد دیوارڈز اور تریفے حاصل کی شان شاہد فلموں میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویجن میں بھی کام کر چکے ہیں اوہ داستان اور خدا اور محبت جیسے مشہور ٹیلی ویجن دراموں میں نظر آ چکے ہیں شان شاہد نہ صرف اپنی اداکاری کی سلاحیتوں کے لیے جانے جاتے ہیں بلکہ مختلف سماجی اور سیاسی مسائل پر اپنی آواز کے مطابق رائے بھی دیتے ہیں وہ پاکستانی فلم انڈسٹری کی بہالی کے وکیل رہے ہیں اور انہوں نے مقامی سینیما پر غیر ملکی مواد کے اثر واو رسوف کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا ہے اپنے پورے کیریئر کے دوران شان شاہد پاکستانی تفریحی سند کی ایک نمائی شفصیت رہے ہیں جو اس کی طرفقی اور کامیابی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں ان کے ہنر کے لیے ان کا جذبہ ایک اداکار کے دور پر استداد اور میاری سینیما سے وابستگی نے انہیں پاکستان کی سب سے قابل احترام اور قابل طریف شفصیات میں سے ایک بنا دیا ہے